اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ نمان زہی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈ سٹیت آج میں آپ کے ساتھ جانوروں کے فارم جس میں گائے بھینس بکری اور بھیڑے شامل ہیں ان میں موشن یا ڈائریا کے مسئلے پر بات کروں گا اور ان کے بچوں میں موشن کے مسائل ہیں جنہیں نیو نیٹر سکورز کہتے ہیں اس پر تفسیر سے بات کروں گا اور اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن شیئر کروں گا آپ سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سکور ڈائریا یا موشن جو جانوروں کو لگتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں یعنی یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں ان کے بچے کون کون سے ایسا اورگنزم شامل ہیں جو کہ یہ بیماری کاز کرتے ہیں ان کی کیا کیا علامات ہیں اور ان کے کیا ٹریٹمنٹ پروٹرکول ہے یعنی ان کے کس طرح ہم ان کو اس کا علاج کر سکتے ہیں کون سی ایسی میڈیسن ہے یعنی کون سی ایسی دوائی ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے جانوروں کے اندر ان کا علاج کر سکتے ہیں اور ایسے کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے جانوروں کو اس بیمارے سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جانوروں کے بچوں کے اندر جنہیں گائب ہیں سبیڑ بکری ان کے بچوں کے اندر جو موشن لگتے ہیں انہیں سکورز کہتے ہیں تو یہ جو سکورز ہیں یہ کافی زیادہ عام بیماری ہے اسی بھی فارم کے اوپر اور ڈائریا یہ ان بڑی وجہات میں سے ہے جن کی وجہ سے فارم کو شدید نقصان ہوتا ہے اگر ہم سکورز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے فارم کے اوپر تو سب سے پہلے ہم ہی جاننا ہے کہ یہ جو سکورز ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اگر ہم جنرل سائنس کے اوپر بات کریں یہ عام علامات ہیں وہ کون کنسی ہوتی ہیں تو اس میں سب سے جو امپورنٹ سائن ہے وہ یہی ہے کہ جانور جو ہے جانور جو ہے وہ پتلے موشن کرے گا ساتھ میں جو ہے جانور کو کافی زیادہ ویکنس ہوگی کمزوری ہوگی اور جانور کے اندر پانے کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو اس کی آنکھیں ہیں وہ اندر کی طرف دھنس جائیں گی جنہیں سنکن آئی بول کہتے ہیں اور ساتھ ہی جانور جو ہے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے جسے انوریکزیا کہتے ہیں اور اس کی جو پلس ریٹ ہے یعنی اس کی دل کی دھرکن ہے وہ تیز ہو جائے گی اور جانور خون کی کمی کی وجہ سے دل کی دھرکن اپنی بڑھا لیتا ہے تاکہ جو ہے جسم کو خون ملتا رہے اور ساتھ میں جو ہے اس کی جو جوگلر پلس ہے جو جوگلر کا ایریہ ہے یعنی جو گردن کے دونوں طرف جو رگے جا رہی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو اس کے اندر حرکت ملنا شروع ہو جائے گی جسے جوگلر پلس کہتے ہیں اور ساتھ میں جانور کا جو ٹرپریچر ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہائپر تھرمیاں کہتے ہیں اور جانور کا ٹرپریچر کم بھی مل سکتا ہے آپ کو جسے ہائپر تھرمیاں کہتے ہیں سکورز کی ڈیفرنٹ کازز ہیں یعنی جو موشن لگتے ہیں بچوں میں اور بڑوں میں ان کی کافی ساری وجہات ہیں بیکٹریل کازز کے اندر سب سے ایمپورٹنٹ کاز ہے وہ ہے ایکولائی دوسرے نمبر پر سال منیلہ ہے اس کے بعد کلو سٹریڈیم پر فرنجنز ہے جن میں ٹائپ اے بی سی اینڈ ای شامل ہیں اس کے علاوہ کہ یہ بھی ایمپورٹنٹ بیکٹیریاں ہیں جو کہ جانوروں کے اندر سکورز کرتے ہیں اور بڑے جانوروں کے اندر جو ہے وہ ڈائریا کا سبب بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ وائرل کازز بھی ہیں جو ایسے وائرس بھی ہیں جو کہ جانوروں کے اندر ڈائریا کازز کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے بچوں میں روٹا وائرس اور کرونا وائرس اس کے علاوہ ٹورو وائرس ہے ساتھ ہی ایسٹرو وائرس اور پارو وائرس بھی اس بھی مماری کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ دو ایمپورٹنٹ ڈائریاں ہوتا ہے ان میں بوائن وائرل ڈائریاں اور انفیکشیس بوائن رہینو ٹرائکیٹس ہے اس کے علاوہ جو پروٹوزول کازز ہیں ان میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے کرپٹو سپوریڈیم پاروم ہے جیارڈیا ڈیوڈینلس ہے اور ساتھ میں کوکسیڈیوسیز بھی ایمپورٹنٹ پروٹوزول ڈیزیز ہے جو کہ خاص کر بچوں میں جو ہے ڈائریاں کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ نوٹریشنل کازز بھی ہیں جن میں لارج اماؤنٹ آف ملک فیڈنگ ہے اگر آپ بچوں کو زیادہ مقدار میں دودھ پلا دیں گے تو اس سے بھی جانورکو موشن لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ملک ریپریسر جانورکو پلا رہے ہیں تو ملک ریپریسر کے اندر اگر پروٹین کے اماؤنٹ زیادہ ہے اس وجہ سے بھی جانورکو موشن لگ سکتے ہیں اور اپنے ایسا ملک ریپریسر اسمال کے جس کی جو فرمولیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی جانورکو بچوں کے اندر موشن لگ سکتے ہیں ساتھ ہی جانورکو ایسے بچے جو کہ ان جانورکو دودھ پیتے ہیں جنہیں ہم لش پاشر کے اوپر چھوڑتے ہیں یعنی جو ہے جو سبزے کے اوپر سارا دن چرائی کرتی رہتی ہیں انتہائی ہرے پٹھوں کے اوپر تو اس سے بھی بچوں کے در موشن لگ سکتے ہیں اگر آپ بڑے جانورکو بھی فریش برسیم کھلائیں گے جو ہرے پٹھے ہیں وہ کھلائیں گے تو اس سے جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی جانورکو موشن لگ سکتے ہیں ان کو پتلے کو پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ملک ریپریسر کے اندر سویا بین کے اماؤنٹ زیادہ ہے سویا بین کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے بھی بچوں کے اندر موشن دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اہم وجوہات ہیں جن میں بلڈ پیرسائٹ ہیں انٹرنل ورمز ہیں یعنی راؤنڈ ورمز ٹیپ ورمز اور فلوکس ہیں اور اگر ہارڈ ویدر ہے یعنی گرم موسم ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو جانوروں کے اندر موشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنہیں ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑیں گے تو سب سے پہلے یہاں بات کرتے ہیں کہ بیکٹریر کازز کے اندر سالوانیلا سپیشز کی جو کہ جانوروں کے اندر ڈائریا کاز کر سکتی ہیں چھوٹے بچوں میں بھی اور بڑے جانوروں کے اندر بھی تو سب سے امپورٹنٹ جو بیکٹریریا ہیں ان میں سالوانیلا ٹائفی میریم ہے جو کہ ٹائفائیڈ کاز کرتا ہے اور اس کے علاوہ سالوانیلا ڈبلین ہے لیکن جو ہے ادر جو اس کے سروارز ہیں یعنی ادر جو اس کی ٹائفشن سالوانیلا کی وہ بھی جانوروں کے اندر جو ہے وہ ڈائریا کا یعنی موشن کا صحب بن سکتی ہیں اگر ہم بچوں کے اندر عمر کے بات کریں تو دو سے بارہ ہفتے کے جو عمر ہے اس کے اندر جو جانور ہیں وہ زیادہ انفیکٹ ہوتے ہیں اس بیکٹیریا سے لیکن یہ بڑے جانوروں کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے اگر ہم سائنڈ این سیمٹمز کے بات کریں اگر علامات کے بات کریں تو اس میں آپ کو جو ہے جو موشن ہوں گے وہ انتہائی بدبودار ہوں گے اس میں سمیل آئے گی اور اس میں آپ بلڈ فیبرین اور موکس کافی زیادہ دیکھ سکتے ہیں یعنی موشن میں خون بھی آ سکتا ہے اور جانور کی جو ہے وہ موت بھی ہو سکتی ہے جسم کے اندر جراسیم کی تداد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی بیکٹیرینل کاؤنٹ کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور سیپٹک شوک میں چلا جاتا ہے اور جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو جراسیم ہے یہ کس طرح ڈائریا کاز کرتا ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جو سلمونیلہ ہے یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے اور اس کے جو بیکٹیرینلہ کی جو سیل وال ہے اس کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں اور اس کی جو انٹیرو ٹاکسنز ہیں جو کہ انفلمیٹر چینجز کرتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر انٹریوں کی سوزش کرتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کو موشن لگ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو بیکٹیرینل کاز ہے اس میں ہے ایکولائی تو ایکولائی اور سالونیلہ دونوں ہی جانورو کی انٹریوں انٹرسٹائن کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کسی بھی کنڈیشن جو کہ جانورو کو سٹریس میں انوالو کرے تو اس کے اندر جو ہے جانورو کو یہ بیواری ہو سکتی ہے ہم بات کریں کہ ایکولائی جو ہے وہ کس عمر کے جانورو کو جو زیادہ تر انفیکٹ کرتا ہے تو ان میں جو ہے تین سے پانچ دن کے جو عمر ہے اس میں جو بچے ان کو زیادہ تر ایکولائی کے ویسے موشن لگتے ہیں تو اگر ہم اس کی علامات کے بات کر رہے تو اس میں کیا ہوگا اگر اس میں جو ہے فیسز کافی زیادہ وارٹری ہوں گے اور کافی زیادہ مقدار میں ہوں گے اس بیماری میں جانور جلدی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور ڈیپریس ہو جاتا ہے چلنا پھر بند کر دیتا ہے اس کے موشن میں بلڈ اور میوکس اس ویسے آ سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے ویرو ٹاکسین جو ہے ریلیز کرتا ہے ایکولائی تو جو ایکولائی ہے یہ دو طرح سے جو ہے جانور کو نقصان کرتا ہے کیونکہ اس کے جو دو طرح کے ٹاکسین ہیں ایک کو کہتے ہیں انٹیرو ٹاکسوجینک اور دوسری کو کہتے ہیں انٹیرو پیتھوجینک تو جو انٹیرو ٹاکسوجینک ہے یہ میکوزل کی جو لیئر ہے انٹسٹین کے اندر اس کی جو کیپوریز ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے اس کے اندر جو انٹیرو پیسیشنک ٹاکسین ہے یہ انٹرسائن کے وال کے اندر جو ویلائی پریزنٹ ہوتے ہیں جو کے ایبزوربشن کرتے ہیں تو ان کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی انتریوں سے پانی جو ہے وہ ایبزورب نہیں ہو سکتا جسم میں نہیں جا سکتا تو اس لیے جو ہے جانور کو ڈائریا لگ جاتا ہے تیسری جو بیکٹیریا ہے وہ ہے کلوسٹریڈیم پرفنجن جن میں ٹائپ اے بی سی اینڈ ای ہے ایک سے دو دن کے بچے ان کو بھی یہ بیمار کر سکتا ہے اور ان میں ہی زیادہ تر بیماری دیکھی گئی ہے اگر ہم علمات کے بات کریں تو بی اور سی جو ہیں ان کے اندر جانور کافی زیادہ کمزور ہو جائے گا جانور کافی زیادہ ڈیپریس ہوگا اور اس کے اندر ڈائی سینٹری ہوتی ہے یعنی موشن کے ساتھ جانور کو خون آتا ہے اور کافی زیادہ پیڑ میں درد ہوتا ہے ابڈوملپین ہوتی ہے اور بچوں کے اندر جو امواد ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جانور جو ہے وہ موت کے مومے چلا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس کے نیکروٹائزنگ ٹاکسنز ہیں یہ انٹسٹائن کو بلکل انٹسٹائن کے انٹسٹائن کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے اور ساتھ میں ہیمرج بھی کاز کرتا ہے یعنی جتنے زیادہ زخم کر دیتا ہے انٹسٹائن کے اندر جس کے وجہ سے جانور کو موشن اور خون آتے ہیں اور جانور کی موت ہو جاتی ہے اگر اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو ٹریٹمنٹ کے اندر پینسلین گروپ کینٹی بارٹکس ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہیں اس ویڈیو کے اندر کے اوپر ہم ڈیٹیئر سے بات کریں گے کون سا ٹریٹمنٹ ہے اور جو کہ ڈائریا کے اندر آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر ہم وائرل کازز کی بات کریں تو وائرل کازز کے اندر جو سب سے پہلے روٹا وائرس ہے یہ پانچ سے لے کے پندرہ دن کے عمر کے بچے ان میں زیادہ زیادہ کو انفیکٹ کرتا ہے اور لیکن جو ہے یہ کئی کئی منت کے بچوں کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے روٹا وائرس انٹسٹائن کے ساتھ کرتا کیا ہے تو یہ جو روٹا وائرس ہے یہ ولائی کے جو سیلز ہیں ان کے اندر ریپلیکیٹ کرتا ہے اور ایسے انزائن پیدا کرتا ہے جس سے جو ہے ولائی کے سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور انٹسٹائن کے سلفنگ ہو جاتی ہے جس کے وائرس سے جو انٹسٹائن ہے وہ اپدورپشن نہیں ہو پاتی اور سارا فلویڈ جو ہے وہ انٹسٹائن کے لیومن میں جاتا ہے اور ایڈ دی اینڈ وہ فلویڈ جو ہے وہ ڈائریا کے شکل میں باہر نکل جاتا ہے جسم سے تو اگر ہم سائنسز اینڈ سمٹمز کے بات کریں تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ امانٹ کے اندر جنرل کو موشن لگتے ہیں کافی زیادہ مقدار میں جنرل موشن کرتا ہے اور بلکل پانے کی طرح موشن کرے گا جیسے بلکل بھی اس کے اندر کچھ ایبزورب ہو ہی نہیں رہا اور جو موشن ہے اس کے اندر میکوس کافی زیادہ ہوگا اور جو تین سے کئی دنوں تک جنرلل کو موشن لگ سکتے ہیں ان کی جو کاز ہے اس میں کاز میں روٹا وائرس کا اے اور بی روٹا وائرس ہے وہ انوال ہوتے ہیں دوسری وجہ ہے کرونا وائرس یہ وائرس بھی پانچ سے لے کے پندرہ دن کے بچوں اور کئی کئی منت کے جو بچے ان کو انفیٹ کرتا ہے یہ وائرس بھی روٹا وائرس کی طرح لاج اور سوال انٹسٹائن کے جو سیلز ہیں ان کو اٹروفی کرتا ہے سیلز کی سیلز کے سائز کو کم کر دے گا اور یہ بھی جو ویلائی کے سیلز ہیں ان کی سلفنگ کرے گا اور جو ہے ایبزوربشن نہیں ہو پائے گی او جانور کو جو ہے وہ ڈائریا لگ جائے گا اگر ہم پروٹوزول کازز کی بات کریں تو ان میں ہے کرپٹوز پوریڈیم پاروم اور یہ جو پروٹوزول ہے یہ گندے پانی میں کافی زیادہ مقداریں پائے جاتا ہے تو ایسے جانوروں جن کو گندہ پانی پلاتے ہیں تو ان بچوں کے اندر یہ جو پروٹوزول ہے یہ جرسیم ہے یہ ڈائریا کاز کر سکتا ہے یہ پانچ سے لے کے پینتیس دن کے عمر تک یعنی ایک سے دو مہینے کے بچے ان میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے تو یہ انٹیروسائیڈ کے اندر جرسیم نہیں جاتا یعنی جو انٹسٹائن کے سیلز ہیں ان کے اندر نہیں جائے گا لیکن اس کی جو اوپر والی سرفیس ہے ان کے ساتھ جا کے یہ چھپک جاتا ہے جن میں سوالٹسٹائن اور کولون ہے یعنی لارج انٹسٹائن ہیں ان کے سیلز کے اوپر جا کے یہ چھپک جائے گا اور جو ہے ان کے فلویڈ کی ایبزورپشن ہی ہونے دیکھا انٹسٹائن کے لیومن سے جس کے بے سے جنر کو ڈیاریا لگ جائے گا سب سے جو اہم چیز ہے کہ یہ کرپٹو سپور ایڈیا جرسیم ہے یہ پوشٹ سپیسفک نہیں ہے یعنی یہ انسانوں کو بھی یہ لگ سکتا ہے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کرپٹو سپور ایڈیا کے لیے جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے نائٹا زوگزانائیڈ اور یہ ٹیبلٹ فارم میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ جنر کو آپ پلا سکتے ہیں جو کرپٹو سپور ایڈیا پوزیٹیف ہوں ایک اور امپورٹنٹ کاز ہے جی آر ڈیا ڈیوڈینیلس یہ جو جی آر ڈی ایسیز ہے یہ جو جی آر ڈی ایسیز بیماری ہے اس کا کازٹیو ایچینٹ جی آر ڈیا ہے تو یہ یہ بھی گندے پانے میں کافی زیادہ موجود ہوتا ہے اور یہ موشن جانور کو لگاتا ہے اس کی جو ڈرگ آف چوائس ہے یا جس کے خلاف جو ہم انٹی بیٹکیوز کرتے ہیں وہ ہے میٹرونیڈازول جو کہ انٹی پروٹوزول اور انٹی بیٹک دونوں ہے یہ آپ جانور کو انٹرابینس ڈری پر لگا سکتے ہیں اور میٹرونیڈازول آپ اس کی ٹیبلٹ بھی جانور کو کھلا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر ایک اور جو پروٹوزول ہے یا جرسیم ہے جو کہ ایڈیریا کاز کرتا ہے وہ کسیڈیوسیز ہے یعنی ایمیریا سپیشیز ہیں تو اس کے اندر اس کی خاص علمات جانور کو موشن کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں خون آتا ہے اور کافی پانے کی طرح جانور موشن کرتا ہے تو حصے بچنے کے لیے چھوٹے بچوں کو پانچ دن کی یا پھر دو دن کے لیے ایسی میڈیسن دیں جو کہ اس بیمارے سے بچا سکیں جن میں اگر آپ سلفائی ڈائیمیڈین دیں گے تو یہ چھوٹے بچوں کو تین سے چار دن دینا پڑے گا اور اگر آپ تو لٹرازریل یوز کریں گے تو جانور کو صرف دو دفعہ پلانی پڑے گی تو یہ اس طرح آپ کے چھوٹے بچے بکری کے یا بھیڑ کے یا دوسرے گائی بھیہنس کے تو وہ اس بیمارے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ انجیکٹیبل کی بات کریں تو انجیکشن کی فرم میں آپ سلفائی ڈائیزین یا پھر ٹرائی میتھو پریم کے کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں تین دن تک لگتار تو اس بیمارے سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی ڈوسیز یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ زیادہ دودھ پلانے کے ویڈے سے یا پھر جانور کو دانے وغیرہ کھلانے یا کوئی اور کاربیڈیٹ سورس جس میں شیرہ وغیرہ پلانے اس کے ویڈے سے بھی جانور کو ایسی ڈوسیز کا مسئلہ آتا ہے جانور کے میدے کے اندر تضاب بن جاتا ہے جس کے ویڈے سے جسم کا سارا پانی اس تضاب کو نیوٹرل کرنے کے لئے یعنی اس ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے آتا ہے تو اس سے جانور کو ڈی ہیڈریشن بھی ہوتی ہے اور جانور کی جانور کو ڈائریہ بھی لگ سکتا ہے اور جانور کی ڈیتھ بھی جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کے لئے آپ اورلی جانور کو سوڈیوم بائی کاربنٹ پھلا سکتے ہیں اور ایسی پریپریشن دے سکتے ہیں جس میں مگنیسیم ہیڈروکسائیڈ یا علیمینیم ہیڈروکسائیڈ ہو اور اس کے علاوہ آپ جانور کو جو ہے لیوٹرونکس دیں گے تاکہ جو ہے اس کی اسٹرمی کی موٹیلٹی انکریز ہو اور اس کے ساتھ آپ انٹرابینس جو رنگل لیکٹیٹ سلوشن ہے وہ ان کو اس کی ڈرپ لگائیں گے اور فیندرامن ملی ایٹ یا آپ انٹرابینس اور انٹرابینس کو دونوں لگا سکتے ہیں اور پینسلین گروپ انٹی بائٹک آپ نے لازمی یوز کر رہی ہے تاکہ جو ہے جو ایسیڈی کازی بکٹیریہ ہیں وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے اور وہ کیونکہ وہ بھی جو ہے اسی ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنل ورمز ہیں جن میں راؤنڈ ورمز ٹیپ ورمز فلوکس ہیں کہ ان کو پیٹ کے کیٹوں کے بھی سے تو موشن نہیں لگے ہوئے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ساری انٹی بائٹک ہر انجیکشن لگا چکے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کے کیٹوں کے دوائی نہیں پلائی ہوتی جس کی جاندروں کو موشن لگے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے فیکل اگزامن کروانا ہے لیب ٹیسٹ ان کا گوبر جو ہے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ دیکھ سکیں ان کو کون سے ورمز ہیں اور اس کا اندوسری لحاظ سے ٹریٹمنٹ کر سکیں تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جب آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے جس میں آپ بہت ساری میڈیسن مارکٹ میں اویلیبل ہیں جس طرح کے اوکس بینڈازول ہے فین بینڈازول ہے لیویمیسول ہے ٹریکلے بینڈازول ہے اوکسی کلوزونائیٹ ہے یہ ساری ان میں سے کوئی البینڈازول ہے می بینڈازول ہے یہ جیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور پیٹ کیڑوں سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کا تین سے چار مہینے بعد گوبر لازمی ٹیسٹ کروایا کریں تاکہ پتہ لگ سکے کہ ان کو کون سے جرسیم ہے اور ان کو کون سے دوائی پھلانی ہے اور ہر دفعہ دوائی چینج کیا کریں دوائی تبدیل کیا کریں تاکہ دوائی کے اخلاف مضاحمت نہ آئے جرسیم کی طرف سے اور اپنے جانوروں کو پیٹ کیڑوں سے بچانے کے لیے آپ تین سے چار مہینے بعد جانوروں کو لازمی دیورم کیا کریں جانوروں کو لازمی پیٹ کیڑوں کے دوائی پلائے کریں لیکن دوائی پلانے سے پہلے آپ نے گوبر ان کا لازمی تیسٹ کرونا تاکہ بتایا جا سکے ان کو کون سے بیٹ کیڑے ہیں اور اسی لحاظ سے آپ دوائی پلائیں اس کے علاوہ بلڈ پیراسائٹس ہیں جو جانوروں کے اندر خون کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی جانوروں کو موشن لگے رہتے ہیں ہم نے کئی ساری جانور دیکھے ہیں جنہیں ہر طرح کا علاج کی جا چکا ہوتا ہے لیکن ان کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کرو جاتا تو کوئی بھی ایسے جانور جس کا موشن ٹھیک نہیں ہو رہے جس کو ہر طرح سے علاج کر لیا اس کو ایک دفعہ لازم ہی خون ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ پتر لگایا جا سکے اس کو کون سا بلڈ پیراسائٹ ہے اور اگر اس کو بلڈ پیراسائٹ ہے بھی یا نہیں جس جس بلڈ پیراسائٹ ہیں خون کے اندر پروٹین کی کافی زیادہ کمی کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کو موشن لگے رہتے ہیں ان بلڈ پیراسائٹ کے اندر این بلڈ کے سیمپل کو آپ نے لیب لے جان ہے اور وہاں بلڈ سمیر بنا کے میکرو سکوک بھی نیچے اس کو دیکھ لینا تا کہ دیکھ جا سکے کون سوالہ بلڈ پیراسائٹ ہے جو کہ بیماری پیدا کر رہا ہے اگر کسی جانور کے اندر تلیریا پوزیٹیو یا پھر ڈائمینازین جو دوائی ہے وہ یوز کریں گے اس کے ساتھ اگر کسی جانور کو ٹریپراسومہ بلڈ پیراسائٹ کا مسئلہ ہے تو اس کیس میں آپ آئیسو میٹا میڈیم اور ڈائمینازین استعمال کریں گے اگر کسی جانور کو اینا پلازما کا مسئلہ ہے اس کیس میں آپ گرمی کی صورت اندر بھی جانور کو موشن لگ سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ جانور کو موشن ہے تو اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایسے کیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور کا ڈائریا ہے وہ کس وجہ سے لگ رہے اگر جانور کو ڈائریا شدید گرمی کی حالت میں لگ رہے اگر ایک جانور کافی دیر سے دوب کے در کھڑا رہا ہے اور اس کو موشن لگ ہے تو اس کیس میں آپ ری ہائیڈیشن سلویشن پلا سکتے ہیں جو کے مارکٹ میں اور ایس کے نام سے اویلیبل ہوتے ہیں اگر اگر اویلیبل اویلیبل نہیں ہے تو آپ سادھے پانی کے اندر نمک چینی اور لیمو ملا کے جانور کو پلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یا وائٹیمن سی اویلی یوز کر سکتے ہیں اگر ٹیبل کی فار میں مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ آپ جانور رکھو 10 to 20 ایم جی پر کی جی بوڈیویٹ کے ساب سے جانور رکھو کھلا سکتے ہیں اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر جانور کی ڈیوربن نہیں ہوئی ہے اور جانور کو اس ڈیوریوز کا مسئلہ ہے تو اس کیس میں آپ جانور کو ڈیوریویٹ آپ سوڈیم بائی کاربون ایڈ اور مگنیشم ہیڈروکسائیڈ کی علاوہ ایسی پریپریشن یوز کریں جس کے سمیتھی کون کا سارٹ لازمی ہو جو کہ گیس کی مولیکیوز کو بریک کرتا ہے جو کہ گیس بننے سے رکھے گا یہ آپ نے بھی لازمی جانور کو پلان زیادہ ہو جائیں گے ساتھ میں جو اپنے انٹیبائٹک یوز کرنی ہے جو کہ براڈ سپیکٹرم ہو جو کافی سارے بیکٹیری کو ٹارگٹ کر سکے جو سب سے امپورٹنٹ گروپ ہے وہ ہے جس کی جو میڈیسن ہے وہ اندروفلوکسسین ہے مارکٹ میں ماربو فلوکسسین کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلف گروپ کے اندر آپ سلف ڈائیزین اور ٹرائی میتھو پرنگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میٹرونی ڈازول اور اورلی آپ ٹیبلٹ کے فارم میٹرونی ڈازول یوز کر سکتے ہیں میٹرونی ڈازول کو آپ ہر کیس کے اندر ڈائیریا کیس کے اندر آپ تیز سکتے ہیں لیکن اس کی ڈازول نے اینیمل کی ویٹ کے اکورڈنگ لی رکھ نہیں ہے کیونکہ نروس ٹاکسیٹی کافی زیادہ آتی اور جاندر کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ جو گروپ یوز کر سکتے ہیں جو کافی زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے سیفلو سپورین جس کی جو سب سے اہم جو میڈیسن ہے سیف ٹرائزون یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر بھر سپورٹی میڈیسن ہیں ان میں ایسٹرینجنٹس ہیں جو کے لوکل جو انٹسٹائن ہیں ان کے اوپر جو پروٹین اس جو ٹوکسن ہیں ان ٹوکسن کو بھی ایبزورب کرتی ہے اپنے ساتھ اور جسم سے نکالتی ہے ان میں ان کلاس کو کہتے ہیں اس ٹرینجنٹس جن میں سب سے پہلے ہے کولین ہے اس کے علاوہ پیکٹین ہے اور ایٹا پلوگائیڈ کلی بھی ہے جو دیریا کیس میں آپ لوگ یوز کر تکتے ہیں اس کے علاوہ انٹی سپاز موڈکس ایسی میڈیسن ہے جو انٹس ٹرینجن کے سپازم کو روکتی ہیں جن میں پہلی میڈیسن ہے جس کا وائیڈ ایفیکٹ ہے جو انٹس ٹرینجنٹ کے موٹیلٹی ہے اس کو ڈیکریز کرتی ہے انٹس سپازموڈک ہے اور فلورو گلوسین ہے اس کے علاوہ لوپرامائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ریسی کا ڈوٹریل ہے یہ ایسی میڈیسن ہے جو انٹس پازموڈک ہیں جو انٹس ٹرین کے ٹریک کو ایک طرح سے آپ کہنے بلکل ڈرائی کر دیتی ہے اس وجہ سے جانور کو سپورٹیو تھرپی کے لئے آپ آمائنر سیڈ یوز کریں گے جانور کو ہائپو پروٹینیمیا ہو رہا ہے جو اس کے آمائنر سیڈ لوس ہو جائیں اور ساتھ میں آپ وائٹی منز یوز کرنے جت جت میں آپ بی کمپلیکس کا یوز ڈیریا کی لیٹر سٹیج میں یوز کریں بات جانور کو لازمی استعمال کروائیں اس کے ساتھ جو آپ ڈیریا میں یوز کر سکتے ہیں وائٹیمن اے ڈی ای ک اور وائٹیمن سی ہے یہ جانور کو فوری طور روپی استعمال کروا سکتے ہیں اور جو امپورٹن منرل ہیں اس کیس کے اندر زنگ اور کوپر ہیں یا اپنے جو کہ لوکلی جس کا سیسٹیمک سلفاسیلازین ہے جس کا سیسٹیمک اتنا رول نہیں ہے لیکن لوکلی انٹرسٹائن اور جیڈی ٹریک کے اندر یہ جا کے لوکلی ان کو پین کلر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور فوری طور پر پین کو ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک ترین انسیٹ ہیں جس نون شیڈ انٹی انفرمیٹی ٹرک کہتے ہیں یہ بھی انٹرسٹائن کی انفلمیشن اس کو کم کرے گی لیکن آپ نے کیٹو پروفین اس کے علاوہ فلونکزین مگلومائن ملوکزکیم ایسکلوفینک ڈکلوفینک یہ آپ نے کافی زیادہ دن تک جان کو کبھی چار دن زیادہ استعمال نہیں کروانی یہ پورا سکیم ہے کسی بھی ڈائریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا آپ کی یہ سکیم ہونی چاہیے جو کہ ہر قسم کی ڈائریا کو کور کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جانور کو چھوٹا بچہ اس کو اپنے کلین بیڈنگ اور جو بھی احتیتی میڈیسن ہے آپ میں لازمی بچوں کو ایج وی یوز کروانی ہے تاکہ بچوں اور بڑھوں کے در یہ مسئلہ نہ آئیں اور ٹائم سے آپ ہر تین سے چار مہینے بعد گرمی کا موسم ہے تو آپ ہر پندر سے بیس دن کے بعد یا مہینے بعد ایک آپ جانرل کو ٹریٹ کریں تاکہ آپ بچوں کے سکور ان سے بچ سکیں اس کے علاوہ آپ نے جانرل کو گرمی کا موسم ہے تو آپ نے الیکٹرولائٹ اور وائٹیمینز کا لازمی استعمال کرنا پانی میں تینک یو سو مچ فر ویڈیو اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر حافظ نمان زہیر اور آپ میرا یو ٹی چینل دیکھ رہے ہیں ویڈ سٹ آج میں آپ کے ساتھ بورشن کی قاضی جس کروں گا گوڑ سکندر کے بکریوں کے اندر بچے کسی ضائع ہو سکتے ہیں ان کے کون سی قاضی ہیں ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرولم آپ جانوروں کے بیماریوں میں پڑھنے میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان سب کے لئے ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تا کہ آپ سارے ڈیزیزز سے وہ بیماریاں جو بکریوں کے اندر ابوارشن کرتی ان سب کے بارے میں سیکھ سکیں ابوارشن کی قاضیز کو سٹیڈی کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے جاننا ضرور ہے ابوارشن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نورمل پرگرنسی پیرڈ کے دوران دلیوری سے پہلے جو بھی بچہ پھینکے گا تو اسے ہم کہیں گے ابوارشن یہ سامنے آپ کے ایک ایک انیمل ہے جو ابوارشن کر چکا ہے اس کے پیچھے سے آپ بلڈی دسچارج آتا ہو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک انڈکیشن ہے کہ ابوارشن کر دیا یہ آپ کے سامنے ابوارٹڈ فیٹس دکھائے جا رہے ہیں ایسے بچے جو جو کے ضائع ہو چکے ہیں اور جن کو بکری اپنے ڈلیوری جس کے اندر کوئی بھی انفیکشن ایجنٹ نہ ہو مثال کے طور پر وائرس ہے بیکٹیریا فنگس پیراسائٹ وغیرہ تو اس طرح کے اگر قاضی انوال نہ ہو تو اسے کہیں نو انفیکشن قاضی جس کے اندر مارے پاس ایسے پودے آتے ہیں جن کے ویسے کھانے سے جانور ابوارشن کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ڈائیٹ کے اندر کچھ ایفشنسی ہیں اس کی ویسے بھی جانور ابوارشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی میڈیسن ہے جس کی یوز کرنے سے اب ابوارشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مار بچے درمیان کسی قسم کی مطابقت نہ ہو تو اس کے ویسے جانور ابوارشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹریس فیکٹر ہیں جس کے اندر کئی سر سٹریس فیکٹر ہیں جس کے ویسے جانور ابوارشن کرتے ہیں یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انفیکشیس قاضیز کی تو اس کے اندر وائرل قاضیز بھی ہیں اور زیادہ تر بیکٹیر بیکٹیر قاضیز ہیں اس کے علاوہ جو ہے پروٹوزول قاضیز بھی ہیں جنہیں پیراسیٹک ڈیزیز کہتے ہیں بلڈ پیراسیڈ جن کی ویسے جانور ابوارشن کرتے ہیں تو انفیکشیس قاضیز کی بات کریں تو وائرل کے اندر ہمارے پاس سکیپرائن ہرپیس وائرس ہے اس کے علاوہ لیپٹوز پائیروسیز ہے کلیمیڈیوسیز ہے کاؤکزیلیوسیز ہے بروسیلوسی لیسٹیریوسیز ہے کیمپائلل بیکٹیریوسیز ہے ٹوکسو پلازموسی ہے اور ویبریوسیز ہے اور اس کے علاوہ بلڈ پیراسیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر ببیزیوسیز ہے تھیلیوسیز ہے اور اینر پلازموسی ہے جس کے ویسے جانور اب ہم ہر کاؤکز کو ایک ایک کر کے سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفیکشز کاؤکز کی تو انفیکشز کاؤکز میں سب سے جو سارا دنیا میں جانا نام ہے وہ ہے بروسیلوسیز کا جو کہ بروسیلہ کی ویسے کاؤکز ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریو ہے جو جانور بات کریں تو یہ ہر سپیشی کے اندر ابورشن کاؤکز کرتا ہے تو اس کی یہ خاص بات یہ ہے کہ ایسے جانور جو ہیں وہ آخر دنوں کے اندر ابورشن کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہم پانچ ماں کنسیڈر کرتے ہیں کہ بکری کے جو پانچ ماں ہے تو جو تھرڈ پارٹ ہوگا اس کے اندر جانور ابورشن کریں گے اور اس کے علاوہ جانور کے اندر جو ہے جو ہماری جیر روک لیتے ہیں اس کے علاوہ اڈر انفیکشن ہے اور اگر میرز کی بات کرے تو ان کے اندر اورکائٹس ہو سکتا ہے میرز کے ٹیسٹس کی انفلمیشن ہو سکتی ہے جو اس کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے جانور کٹ لگائیں اس کے گھٹنے کے اوپر تو وہاں سے آپ مواز ملے گا پس کی طرح جس کو فیبرانس میٹیرل ہوگا تو یہ بھی ایک کریکٹرسٹک فیچر ہے بروسیلا کا اس کے علاوہ یہ بروسیلا ہے بھرے بگریوں کے اندر کافی زیادہ ابوٹشن کرتے تو اس کے اندر جو بکٹری انوالب ہو ہے بروسیلا میلیٹینس اور زیادہ تر یہ انوالب ہوتا ہے اس کے علاوہ بروسیلا ابوٹس بھی اس میں ابوٹشن کاز کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے جس جو آپ کو نیا اگرومہ کے دکھائی جا رہی ہے یہ جانور ہے اس کندر جو ہے وہ گھٹنے کافی زیادہ سجھے ہو ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اس کے انیبل کندر بھی بروسیلا کا ایشو ہو سکتا ہے اس کے رابعہ آپ دیکھ سکتا ہے یعنی بروسیلا کی بیس انفیکشن ہے تو آپ نے دو چیزیں دیکھ نیا اس کے اندر دیکھنے کے اندر ہو گی وہ چمڑے کی طرح آپ کو دکھائی دے گی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ ہے جو کوٹی لیڈنز ہیں جس جو کے جس سے بچہ ماں سا جڑتا ہے وہ کافی زدہ سجھے ہو گے اس کے اندر پانی کی طرح اکٹھا ہو گا تو یہ دو سائن ہے کہ یہ جو بروسیلا کی ویجے سے ابورشن ہوا ہے اگر ہم بات کریں کہ جانور کے اندر بروسیلا کس طرح ہوتا ہے تو یہ ملک پینے سے ایسی بکریاں جن بروسیلا کا ایشو ہے اور دودھ بروسیلا بکٹیریا آئے گا تو وہ دودھ بچوں کو پھلانے سے بچوں کے اندر بیماری منتقل ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں کہ ایک جانور کنٹیمنیٹڈ جو ابورشن کا میٹیرل ہے جس طرح بچہ ہو گیا یا پھر جیر گلوز کے بغیر احتیادی تدبیر اپنائے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اس سے بھی بیماری لگ سکتی ہے اور یہ بیماری جو انسانوں بھی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور یہ کبھی خطرناک بیماری ہے اور اگر آپ بروسیلا کی ویکسین یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں بھی لگاتے ہوئے جانور کو احتیاط کرنے کہ وہ ویکسین آپ کو سرینج اس کی نہ لگے اگر آپ کوئی ویکسین حساتی طور پر لگ جاتی ہے تو آپ کو بھی جرسی منتقل ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر بیماری پیدا کرے گا اگر ہم پیرونیشن کی بات کریں بروسیلوسی کو اپنے فارم میں آنے سے کیسے پیوینڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہی طریقہ کہ آپ جو بھی انیمل پرچیز کریں اور یا پھر آپ اپنے فارم کا انیمل تو ایک طبعہ ساری ساری فیمیلز اور میل کی سکرین ہو جائے سب کو بروسیلوسی کے ٹیسٹ ہو جائیں تو تو آپ جنور کو سیئے کر سکتے ہیں تو اگر آ کے پاس کوئی انیمل آتے جو کہ ٹیسٹ میں پوزیٹیو آتے ہیں اس کو آپ کل کر دیں اس کو آپ کسی بھی طرقے سے بہار نکال دیں اور اس کے لابہ جو آپ کو انیمل رہ جائیں اس کو ویکسینیٹ کریں تو باقی آپ رہے یا کسی قسم کا فلویڈ نکال رہے تو آپ نے اس کو بغیر گلوز کے بغیر ماسک اور آنک کے ہاتھ نہیں لگانا یہ بیماری جو ہے کئی ساری بیماری جو ہے اس سے آپ کو بھی لگ سکتی ہیں اگر ہم اس کے دائیگنوسٹک ٹیسٹ کی بات کریں کہ برسولوسز اگر کسی فارم کے اوپر ہے یا نہیں بھی ہے تو ہمیں کس طرح جانور کا ملک ہوتا ہے اگر جانور انفیکٹی ہے برسولا سے تو اس کے اندر انٹی بوڈیز بنی بھی ہوں گی جو مطافت کے جو ہے جانور کے اندر بنتی ہیں کسی بھی جرسل میں خلاف تو دودھ کے اندر انٹی بوڈیز آ رہی ہوں گی تو ہم نے سیمپل کے لیے رکھ دیں گی انکیویٹ کر دیں گے اگر ہم دیکھ تینس ٹیو کے اوپر جو ہے اگر رنگ بنتا ہے تو ہم کہیں جانور پوزیٹیو ہے اگر رنگ نہیں بن رہا تو ہم کہیں گے برسول کا ایشو نہیں ہے ایک اور ٹیشت کے بات کریں جسے روز کو کوگولیٹ کرتے ہیں اسے بلڈ کو جماتے ہیں ٹیوب کے اندر اس کے بعد ہم اس کو سیرم کر لیتے ہیں اسے کیا ہوتا کہ سیرم سیپریٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر انٹی بوڈیز موجود ہوتی ہیں تو ہم اس میں سی انٹی بوڈیز لیتے ہیں اور ایک کسی بھی اس کے اوپر کے رائٹ پکچر میں دکھائے جا رہا ہے کہ کوگولیٹ ہو گیا اس کو ہم کہیں گے پوزیٹیو کے اندر انٹی بوڈیز موجود ہیں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کہیں یہ جانور نیگٹیو ہے یہ دو طریقے بتائیں اس کے جس کے اپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کسی بھی فارم کے پر کسی بھی انیمل کے تو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن کچھ سیڈی کے اندر کافی زیادہ اگر ہم اوکسی ٹیٹر سائیکل یوز کریں اور سٹیپٹو مایسیم کے کمبینیشن یوز کریں اس سے کافی حد تک کنٹرول ہوتا ہے لیکن دوبارہ سے جانور میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ بیکٹی رہتا ہے جو قبوت مدافع سیلز ہیں ان کے اندر بھی رہتا ہے اس وجہ سے اس رسیم کو مارنا بہت مشکل ہے اس کے خلاف اب تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس بیماری سے بچ سکیں اور ایک اور چیز بروسیلا کے اندر رکھنے رکھنے والی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جانور نے ابوارشن کر دیا تو وہ ہر دفعہ ابوارشن کرے گا یہ ضروری نہیں ہے بعض بیکٹریوس بھی کہتے ہیں یہ کمپائلو بیکٹر ایک بیکٹریہ ہوتا ہے جس میں دو بیکٹریہ انوالو ہوتے ہیں کمپائلو بیکٹر فیٹس اور کمپائلو بیکٹر ججنائی تو یہ بھی ایک کافی بڑی وجہ ہے جو کہ یانور کے اندر ریوارشن کرتی ہے یہ جو بیکٹریہ یہ عام طور پر بیماری ہے پہلے سے اور وہ آپ کی جانور کو میٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی یہ بیماری جانور میں سپریڈ کر سکتی ہے اگر ہم سائنس کی بات کریں تو اگر ایسا جانور جس نے بچہ ضائع کی ہے اور اس کے بچہ ضائع کرنے سے پہلے اور بعد میں بلڈ اور پس لائک ڈس چار جا رہا تو آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بیوریوسیز یا بیوریوسیز کے ویجے سے یہ اب آب آرشن کی ہے آپ کنفرمیشن تب کریں جب آپ لیب ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بھی آب آرشن جو ہے لیٹ ٹرائمیسٹر میں ہوتا یا لیٹ جیسٹیشن کے اندر ہوتا ہے تو سیم لائک بیوریوسی لوسی سکنت ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں ویکسین ویکسینیشن کے ذریعے اور اگر آپ کو ہے کہ آپ کے فرام کے اپر اس کا ایشو رہت ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ انیمل کو دیورنگ پرگننسی جانور کو ٹیٹر سیکلین فیڈوں بھی یوز کروا سکتے ہیں اور اس کو انجیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں لونگ لیکٹنگ اوکسی ٹیٹر سیکلین کے تاکہ آپ اس ڈیزیز کے اپنے جانور کو بچا سکیں ایک اور ڈیزیز کی بات کریں تو وہ ہے کلیمیڈیوسیز یہ نمونیاں ہو جانا جانور کو اس کی بھی ایک بڑی وجہ کلیمیڈیا ہے اس کے علاوہ جو آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا کریٹو کنجیکٹو وائٹس کہتے ہیں یہ بکٹیریا بھی انوال ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کرتا ہے اس کے ساتھ پورشن تو کرتے ہی آنس ٹرائمیسٹر کرتا جائے گا ساری بیماریاں پھلاتا جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے بیماری ابورشن کیا اور دوسرے جانور جو ہیں اس کے میٹیرل کو بچے کو اس کے جو بھی فلویڈ نکر رہے اس سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے بیماری لگ سکتی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایکٹو پیرسائیٹ کی ہے جس طرح مچھر یا مچھر دوسرے جو ہے ایٹک سو گئیرہ ہوگئے جانور کا بلڈ سک کرتے ہیں بیمار جانور کا اور ہیلتی جانور کے اندر کو ٹرانسمنٹ کرتے یہ دوسری ٹیسٹ کا نام ہے وہ انٹریک انکلوجن فلوریسنس انٹیبوڈی ٹیسٹ ہے یہ دو ٹیسٹ جو ہیں وہ لیب میں یوز ہوتے ہیں اس ڈیزیز کو ڈیگنوز کرنے کے لیے اگر ہم ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو ٹریٹمنٹ کے اندر ٹیٹر سائیکلین گروپ مہت اگر میرے سے ایک ڈرگ کا پوچھیں کہ اگر پرگننٹ انیمل ہے اس کو ایبورشن سے جانا چاہتے ہیں تو اس کو کون سی ڈرگ یوز کریں تو اکسی ٹیٹر سائیکلین اپنے انیمل پرگننٹ انیمل کو احتیاطی طور کے اوپر بھی دو سے تین شورٹ لگا سکتے تاکہ جانا ایبورشن سے بچ سکیں اور ایسا کرنے سے آپ جانا ایبورشن سے بچ سکتے لیکن اگر جانا آپ پاس واقعی انفیکٹیڈ ہیں ان کو آپ یہ جرسیم شیڈ کرنے یا جرسیم پھیلانے سے نہیں روک سکتے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ جانا کو ٹیسٹ کریں جو جانا پوزٹیو ہے اس کو آپ ضائع کریں اور ایسی جانا رکھیں فارم کے پر جن کو کسی قسم کی ڈیزیز نہ میں جو فاصلہ بہت کام ہو جائے گا یہ ایک 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 بکریوں میں ابوارشن کرتا ہے اس کا نام ہے لیپٹو سپائرہ اور لیپٹو سپائرہ کے آگے ساری جو ہیں سیرو وارز ہیں جس کے اندر جو ہے لیپٹو سپائرہ انٹیرو جن ہے لیپٹو سپائرہ گریپو ٹائفوس ہے اس کے علاوہ لیپٹو سپائرہ ایک ٹیرو ہمیلیجک ہے اور اس کے علاوہ لیپٹو سپائرہ آٹومنیلس ہے جو بکٹیریا یہ کیا کرتا ہے جانور کے نرے بورشن بھی کارز کرتا ہے اس کے علاوہ مردہ بچے ہی پیدا ہو سکتے ہیں جانور کے اس کے علاوہ جو بنتے ہیں اس کے ساتھ جانور کے ٹیٹ ہیں یعنی تھان ان میں سے بلڈ بھی آسکتا ہے تو یہ ساری ڈیزیزز یہ لیپٹو سپائرہ کرتا ہے اور یہ بکٹیریا بارش والے علاقے جہاں بارش کافی زیادہ ہوتی ہیں جہاں پانی کٹھر ہوتا رہتا یہ بکٹیریا وہاں اندر تو اگر ہم اس کے سائنس کے بات کریں تو سائنس کے اندر ابوارشن ہے جانور کے جونڈیس بھی ہو سکتا ہے جسے پہلے بات کی جانور کے پیشاہ پر خون آسکتا ہے جسے ہموگلوپین نیمیا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ خون کی کمی کی بھی سے جانور کانیمیا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے دیگنوسٹک ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کے اندر میٹ ٹیسٹ جسے میکروسکوپ اگلوٹنیشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے دن ہم سیمپل لیتے ہیں اور میکروسکوپ میں ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو جراسیم نظر آتا ہے اس کو میٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا ٹیسٹ ہے وہ انزائم لنکٹ ہوتا جسے الائزا کہتے ہیں دونوں ٹیسٹ ہیں وہ کافی عام طور پر اس کی ڈائیگنوسٹک کی لیتے ہیں اگر ہم سیمپل کے بات کریں تو ہم اس بیکٹیریا کے سیمپل یورین سے لے سکتے ہیں پشاہ سے لے سکتے ہیں پلیسنٹا جیر سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو بچہ گردے سے لے سکتے ہیں اس کی کڈنی یوز کر سکتے ہیں کڈنی کا ٹیشو اس سے جراسیم کو آئیسوڑٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈائیگنوسز کے لئے اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو ٹریٹمنٹ کے اندر جو ڈرگ او چوائس یوز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندر اکسیٹیٹر سیکلین یوز ہوتا ہے اموکسیسلین یوز ہوتی ہے پینسلین جی یوز ہوتی ہے اس کے لابہ اموکسیسلین اور سیپرومیسن کے کمبینیشن یوز ہوتی ہے اس کے لابہ اندر فلوکسیسن یوز ہو سکتی ہے ٹائلوسن یوز ہو سکتی ہے ایترومائسن یوز ہو سکتی ہیں یہ انٹی بارٹکس وہ ہیں جو اس کے گینس کافی زیادہ افیکٹیو ہیں نیکس جو ڈیزیز ہے جو بوشن کارز کرتی ہے وہ ہے کوکزیلیوسیز جسے کیوپ فیور بھی کہتے ہیں اور یہ انسان اور جاندر بروسیلا کی طرح جاندر کے جو قوت مدافع والے سیلز ہیں اس طرح کے میکرو فیجز ہیں اس کے اندر یہ مرٹیپلائی کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو وقیل کرنا کافی مشکل ہے اس کے ساتھ جسے جرسیم ہے جسے کوکزیلا برونیٹائی کہتے ہیں جو انفیکٹیڈ انیمل ہے اس کے دودھ کے اندر پیشاب کے اندر اس کے فیسز کے اندر جس کے اندر فلیوڈ ہو سکتا اس کے علاوہ ابوٹڑ فیٹس ہو سکتا اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جانور جو سکتا انوریز ہو سکتا ہے اور اس کے اندر لیٹ ابوٹشن کرتا اس وجہ سے خاص بات یہ کہ اگر آپ اس کے پلیسنٹا کے بات کریں تو اس کے اندر آپ کو نیکروسز ملے گی پلیسنٹا کی اس ڈیزیز کے اگر ہم کنٹرول کے بات کریں تو اس کے اندر ہم ٹیٹر سائیکلن گروپ کو انٹی بارٹک کے ہم فیوڈ کے اندر یوز کروا کے یا انجیکٹیبل فارم یوز کروا جو جراسیم ہے یہ بکریوں کے اندر اور جانروں کے اندر اور نسانوں کے اندر بھی یہ بارٹشن کاز کرتا ہے اس کے جو مین کیریئر ہے وہ کیٹس اور بلیوں کی جو فیسز ہوتی ہے اس کے اندر جو بلیوں اکثر ہے بغیرہ یا جہام چارہ بغیرہ سٹور کرتے ہیں کسی اس بیماری سے انفیکٹ ہو جاتا ہے اس بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے جس کی جانور ابوارشن کرتا ہے اگر ہم اس کیس جو بکری نے ابوارشن کیا ہے اس کو اس کی سب سے جو ایمپورٹن سائن وہ یہ ہے جیسے آپ جو بھی جانور ابوارشن کرے گا اس پلیس خراب ہو جاتی اس طرح دکھائی دے رہا تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ جانور کو صحت بند کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کنفرمیشن کروانا ہے کہ یہ واقعی جو جرسیم ہے جانور کے جانور سیمپل سے لے سکتے ہیں جانور کے جو پیچھے سیمپل لے کے تیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جانور کے تھوک سے کر سکتے ہیں اور نیزل سکریشن آرہی اس سے اور جو پشاو یورین سے لے جانور کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جرسیم ہے جرسیم جانور کے دودھ کے اندر بھی آتا رہتا ہے جو جانور اس بیماری سے متاثر ہے تو آپ اس بیماری جانور کا سیمپل دودھ سے لے کے آپ اس کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور پتہ لگوا سکتے ہیں کہ ٹوکسو پلازما کا ایشو ہے یا نہیں تو یہ جو جرسیم پہلے ہم نے بات کی پہلے ہی بات کی ہے کہ یہ انسان اور جانور دونوں کو مداثر کرتا ہے اور دونوں کے اندر یہ پورشن کاز کرتا ہے تو اس لئے اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں جس کی بیس پہ آپ اس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے انڈریکٹ ہیمیون لٹینیشن ٹیسٹ ہے دوسرا ٹیسٹ کا نام ہے انڈریکٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سیل سے اور اس ڈی این کو ہم ملٹیپلائ کرتے ہیں اس کو میچ کرتے ٹوکس پلازما سے ہمیں ہوتی ہے کہ یہ ٹوکس پلازما ہے اس سیمپل کو لینے کے لئے ہم پی سی آر کے سیمپل کو لینے کے لئے ہمیں جو ابورٹڈ فیٹس ہے اس کے ہمیں سیمپل چاہیے ہو سکتا ہے اس کے مسئل سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میزینٹریک لینف نوڈ ہیں جو کے سیمپل کے سیمپل سیمپل سے کر سکتے ہیں اور جیسے بات کہ لنگ سیمپل لے کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹوکس پلازما کے باقی سائنس کی بات کریں تو ایک تو اس کے اندر جو بچے کے اندر ہوتا ہے جس کی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر ہی اور بعض دوقات سارا فلوڈ جو ہے وہ ماں کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے اور بچے خالی ہڈیوں کا ڈہنچہ رہے جسے اندر ٹوکسو بلازموسیس کا ایشو ہے تو آپ اس ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لئے جو میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کے در چار ٹوپ کی میڈیسن جس میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے ڈرگ آف چوائیس اس کا نام ہے ڈیکو کوئی نیٹ آپ دوسری جو میڈیسن ہے مونانسین یا پندرہ سے تیس ایم جو پر ہیڈ آنیمل کے ساب سے پر دی یوز کر سکتے ہیں آرلی اس کے لابہ سلفون آمیڈ کی انجیکشن ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں جس ٹرائی برسن یا کسی برینڈ نیم سے ملیبل ہیں آخر اگر میڈیسن کی بات کریں تو کلینڈ مائسین انٹی بارٹی ہے آپ 12.5 ایم جی برکی بوڈی ویڈ کے ساب سے دن میں دو دفاع جانور کو انجیکشن لگائیں گے انٹر مسکولر گوشت میں تین دن لگائیں گے تو اس سے آپ جانور کیور ہو جائے گا اگر ہم بات کریں لسٹریوس کی یہ بھی ایک ایم پورٹنٹ بیکٹیر ڈزیز ہے گوڈ کے اندر اور یہ ہیم کو بھی انفیکٹ کرتی ہے تو اس ڈزیز کے اندر جو ہے وہ عام طور پر آپ کو تین فارم دیکھنے کو ملتی ہیں ایک نروس فارم ہے جس کے اندر دائریہ ہوتا ہوتا تیسری فارم ہے وہ ہے ریپرڈکٹی فارم جس کے اندر جانور ابوشن کرتے ہیں تو یہ بھی جانور ابوشن کر سکتے ہیں اس کے درگ اف چوئیس ہے پروکین پینسلین اس کے علاوہ کچھ چیڈی کے اندر اکسی ٹیڈر سائیگل بھی یوز ہوتی ہے لیکن موس یوٹرس کو فلش کر سکتے ہیں اور سسٹیمک بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لاز ڈزیز جو ہے وہ ہے وائرل کاز ہے ابوشن کی گوٹس کے اندر وہ ہے کپرائن ہرپیز وائرس ٹائپ ون تو یہ وائرل ڈزیز ہے جو کہ سسٹیمک کافی ساری چیزیں کاز کرتی ہے گوٹس کے اندر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سسٹیمک ڈزیز کاز کرتی ہے اس کے علاوہ سب کلینیکل ولو ویجنیٹس کاز کرتی اس کا مطلب ایسے آپ کو ولو وجائن کے اندر کسی 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 مکسائن محسوس نہیں ہوگا سب کلینیکل ہوگا لیکن پینالشید بھی انوال ہوتی اس کے اندر اس کے علاوہ ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو لازٹ ٹرائمیسٹر کرتی اگر آپ پوسٹ مارٹون ڈیگنوز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو لنگز لیور اور کڈنی اور ایڈرینل گلینڈ اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر پین جانرل کے اندر جانرل ایمپورٹن کی وجہ بن سکتی ہے ابوارشن کی وجہ بن سکتی ہے تو یہ وائرس جو ہے جانرل کے اندر ابوارشن کرتا ہے اور یہ ریپورٹ ہو ہے کہ جانرل کے اندر ابوارشن کا باعث ہے اگر ہم نون انفیکش کالز کی بات کریں جو کہ ابوارشن کاز کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ڈرگ اور کیمیکل ہیں جیسے کہ گلوکو کارٹی گائیڈ ہیں جیسے دیکسامیترسون ہیں برینڈی سولون ہیں یہ بھی ابوارشن کاز کرتی ہیں اس لئے آپ نے کوئی بھی ایسی میڈیسن یوز نہیں کرنی اس کے علاوہ جو ہے ڈیورمر ہے دیورمر جیسے کے لیمیسول ہے البینڈرزول ہے یعنی بنزی میڈرزول گروپ ہے یہ بھی ابوارشن کاز کرتے ہیں تو آپ نے پرگنٹ انیمل کے اندر بھی ان کو یوز نہیں کرنا اس کے لابہ ایسٹروجن ہے ایسٹروجن کے انجیکشن مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ نے انیمل کو نہیں لگانے اس کے لابہ پروسٹا گلینڈین ہے جنہیں پی جی ایف ٹوالفہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ڈیفرن برینڈ نیم سے مارکٹ بھی اویلیبل ہیں جس ترہا عام طور پر سائیکل اویلیبل ہوتا ہے یہ بھی اپنے انیمل کو نہیں لگانا جو پرگنٹ ہو اس کے علاوہ اوکسیٹوسین کا انجیکشن ہے اور کاربن ڈیٹرکورائیڈ ہیں یہ بھی آپ نے انیمل کو نہیں یوز کر اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے سے پہلے ویٹرین ڈاکٹر سیلاز میں کنسلٹ کر لیں تاکہ اس کے علاوہ بھی کوئی میڈیسن ہے تو آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے پرگنٹ آنیمل کے اندر یوز کرنی ہے یا نہیں یوز کرنی اگر ہم بات کریں آئیور میکٹن کی جو کومل ایکٹوپیر ہیڈ کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی دیفرنٹ سیڈی میں دکھا گیا کہ کچھ آئیورشن کاز کرتا لیکن زیادہ اندر یہ ایورشن کاز نہیں کرتا دیٹری دیفشنس ہیں جن میں میریلز دیفشنس آتی ہیں یا وائٹیمن دیفشنس آتی ہیں وہ بھی جو ایورشن کاز کر سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے آئیور دین ہے اور جس کے اندر جو جو فیٹس ہیں گلے سوجے ہو گی جو سویل ہوگا جس کی ہائپر ٹروفی ہوئی ہوگی تو اس کے علاوہ سیلینیم ڈیفشنس ہے اس کے علاوہ کوپر ڈیفشنس ہے اس کے علاوہ میگنیسیم ڈیفشنس ہے میگنیز ڈیفشنس ہے زنک ہے وائٹیمن ایگ ڈیفشنس ہے اور کیلشیم فاسفورس اینف اگر انیمل کو نہ ملے اس کے ویجے سے بھی اینیمل آپ پورشن کر سکتے ہیں تو اپنے اینیمل کو خاص طور پر جو پرگنٹ اینیمل ہیں ان کو اپنے منرلز مکسر لازمی یوز کروانا ہے تاکہ آپ ان ڈیفشنس سے بچ سکیں کوپر اور آئیوڈین ڈیفشنس کے بارے میں جاننے کیلئے آپ ڈیسکرپشن میں لنک ہوں گے دو ان پھر آپ کلک کر کر اس ڈیفشن کے بارے میں جان سکتے ہیں ڈیٹیل سے اگر ہم پلانٹ ٹوکسنس کی بات کریں کہ یہ کافی زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ اینیمل ایکسیڈنٹلی ان کو کھا لیتا اور جس کے بارشن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ پائن نیڈل جو ہیں جس کے اندر آئیسو کپریسی کیسیڈ ہوتا ہے وہ اینیمل کو نہیں کھلانی اور پائن ٹری سے آپ نے جانر کو دور رکھ 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 برون ویڈ ہے یا پکچر میں دیکھ سکتے اس طرح جو جانر کینر ریبورشن کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ ریپ سیڈ ہے جس جس کے اندر گلوکوس ہائن اور لیٹ ہوتے ہیں جس عام زبان میں سرسوں کہتے ہیں یہ بھی جانر کو کوشش کریں کہ زیادہ مہوٹ پر نہ کھلائیں اس سے بھی جانر ریبورشن کر سکتا ہے اگر ہم بات کریں لوسن کی تو وہ بھی کافی زیادہ سردیوں کے سیزن میں مہیود ہوتا ہے تو اگر ہم پرگننٹ آنیملز کو صرف لوسن پر کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ بوشن کر دیں کیونکہ لوسن کے اندر جو ہے ایس چیز میں مکس کر کھلا سکتے ہیں جانور کو چرائی بھیج رہے تو جانور کا پہلے کچھ چیزیں کھلا کے پرگنٹ آنیمز کو بھیج سکتے ہیں تا کہ آپ اپنے پروفٹ کو مزید بڑھا سکیں بوشن سے بچ کے نون انفیکشن کے اندر ایک فیکٹر ہے جسے سٹریس کہتے ہیں سٹریس کسی وجہ سے آ سکتا ہے سب سے بڑی سٹریس کی وجہ گرم موسم ہے اور شدید گرمی کے موسم کے اندر جانور جو ہے خاص کر گرمی کے موسم کے اندر جانور کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا ہے اور مناسب ٹمپریچر پر رکھے ہیں اگر کافی زیدہ گرمی ہے تو آپ شاور کا انظام کر سکتے ہیں اور فین لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جانور کو پانی کے جنر گلوکوز بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہیٹ سٹریس سے کافی زیادہ بچ سکتے ہیں اس کے لابے ٹرانسپورٹیشن کے اگر آپ پرگنٹ ڈینیوز کو کافی زیادہ دور تک ٹرابل کروائیں گے اس سے بھی جانور جو آبورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جانور اگر زخمی ہو جاتا ہے اس کو جوڑ لگتی ہے اس سے بھی جانور آبورٹیشن کر سکتے ہیں کافی زیادہ اور دوسری جانور کو مارتا ہے تو اس سے بھی اگر سیریس انجری ہو رہی ہے تو وہ بھی ابورٹشن کا باعث بن سکتی ہے آخر میں جو وجہ ہے فیٹل اب نورمیلیٹی یا فیٹو میٹرنل اگر کمپیٹی بیٹی نہیں ہے تو اس سے بھی ابورٹشن ہو سکتا ہے اگر فیٹس کے سائز کافی زیادہ بڑھا ہو یا جو کورٹی لیٹرن ہے وہ سیترہ اٹیش نہیں ہو رہے اپلی سینڈر کے اٹیش منٹ صحیح نہیں ہیں تو یہ بھی ابورٹشن کا باعث بن سکتی ہے آج کے لئے اگر آپ اس ٹوپکس ریلیٹی مزید جانتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کمنٹ